اچھا بات نکلی وسیم بھائی کی نکلی مصطفہ بھائی کی نکلی تو یہاں سے وہ دور بھی ہے جس کے اندر رنجیشیں تھی دونوں میں اور مصطفہ بھائی جاب لینے بھی چلے گئے تھے وسیم بھائی کے پاس انہوں نے کہا جاؤ کر لو تو ایک پلان موجود تھا مصطفہ کمال صاحب کے پاس جو وہ لے جانا چاہ رہے تھے اس وقت اب رنجیشیں ختم ہو چکی ہیں اب جو ہے جی وہ سارے بھائی بھائی ہو چکے ہیں تو وہ پلان تو یقینا ابھی موجود ہوگا مصطفہ کمال صاحب کے پاس لیکن میئر نہیں ہے اس وقت پر آپ لوگ بہت سٹرانگ پوزیشن میں موجود ہیں سترہ سیٹے جو ہیں وہ دو در چوبیس کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو سترہ سیٹے آپ لوگوں نے جیتی ہیں اور اچھی ایک ایسی ہے کہ آپ کی سی اس وقت موجود ہے اس وقت وہ دور نہیں ہے کہ جی ہمیں فلان سے فنڈ نہیں ملے یا ہمیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو اس پلان کی ایگزیکیوشن کے لیے اس وقت کوئی تاریخ تیہ کی گئی ہے کہ ہم آپ سے شروع ہو جائیں گے ہم تو جب ہم نے ٹیلیویجن میں دیکھا کہ ہمارے مناسب ووٹ آ گئے ہیں اور ہمیں لگا کہ ہم جیت جائیں گے تو ہم تو اس اگلی صوبہ کوئی سڑکوں پر آ گئے تھے اور کام کروانا شروع کر دیا تھا ہم نے تو کہنے کا مقصد دیا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو رہی کام کرنے میں اور یقین جانے کے عملہ اور افسران دونوں ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ دیکھیں جو عملہ ہے اور جو افسران ہیں مختلف اداروں کے وہ بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں بلکل ایسا ہے یہ کراچی سب کا ہے وہ سب کا شہر ہے اور وہ مصطبہ بھئی کہی نارتہ آئیون کراچی جہاں ایک بڑا اچھا مطلب ذہن اس وقت بنایا ہے پورے شہر کا اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر پورا متحد ہے اس بات پر کہ بھئی یہ صحیح ہونا چاہیے اور ان کو ہم پر بڑا اعتماد ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے دیکھیں چار سال میں مصطفہ کمال بھائی کے زمانے میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا تھا مطلب پوری کراچی کی شکل تبدیل ہو گئی تھی آپ کے انڈر پاسز بن رہے تھے بریجز بن رہے تھے آپ کا پورا شہر تبدیل ہو گیا تھا اور پھر یہ کہ بہت سارے ایسے کام ہوئے تھے جو ٹیکنیکلی ممکن نہیں تھے جیسے کہ جزائر میں انہوں نے پانی پہنچا آیا تھا تو سمندر میں جو ہے وہ پائپ لائن ڈالی تھا اور وہاں پر پانی پہنچا آیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں کام کرنا آتا ہے اور لوگ ہم سے مطمئن ہیں انشاءاللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے ہمیں اور ہم کام کر کے دکھائیں گے درستہ اچھا چلیں اب آپ سے کافی ایسی باتیں جاننے کو مل رہی ہیں جو کہ ہم نے مختلف لوگوں سے سنی ہے لیکن آپ کے ساتھ تو گزری ہے جو ساس سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے جو ساس پہ گزری ہے وہ کس کو پتا ہے تو آپ سے ہی جان لیتے ہیں نائنٹیز کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں نائنٹیز کا دور جو ہے وہ اس زمانے میں ہم ایم پی اے تھے مطلب اور ایم ای نیز بھی ہمارے ساتھی تھے اور بلدیا میں بھی ہم تھے تو کام کرنا بہت آسان تھا یقین جانے کہ اس زمانے میں یہ لوکل گورنمنٹ کے جو معاملات تھے وہ تو دیکھی جائے تھے کانسلر حضرات جو ہے لیکن ایم پی اے ایم اے نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بہت کام کیا تھا اور وہ کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا مطلب یعنی ہم نے سکول بنوائے ہم نے کالیجز بنوائے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بنوائے اسپتال بنوائے میڈیکل سینٹر بنوائے اور ایک خالد کور خالد یونس بھائی نے نورت ناظم آباد میں ایک لینگویٹ کی ہماری یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اس کا جو ہے یہاں کیمپس کھلوایا تو اس طرح کہ بہت سارے کام ہوئے مطلب اور اگر وہ اکھٹے کر کے آپ دیکھیں تو آپ حیرز ادھرہ جائیں گے کہ اتنا زیادہ ہم لوگوں نے کام کیا اتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ علاقوں میں ہوا مختلف وہاں عام طور سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس کی پابلیسٹی نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد حالات بھی خراب ہو گئے نائنٹی ٹو کے آپریشن شروع ہو گیا تو ہم صحیح طرح سے لوگوں کو بتا بھی نہیں سکے کہ ہم نے کیا کام کیا اور ہمیں تقریباً پانچ سال ملے ڈھائی ڈھائی سال میں وہ اسیملیاں ٹوٹ گئیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ پانچ سال ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا آپریشن کے وجہ سے لوگوں تک بات نہیں پہنچ سکی موسیقی